موسیقی یہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عبادات سے اس کا تعلق اخلاق سے عبادات ہماری بنیاد ہیں اس مسجد کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی نہ ہوتی لہذا عبادات کی اہمیت ایک اور لحاظ سے کہ وہ ہماری بنیاد ہے آپ کی نماز اچھی ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے آپ کو تحجد کا شوق ہونا چاہیے آپ کی عمر ہے کہ اس میں آپ اپنی نیند سے لڑ سکتے ہیں اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں ہماری عمر تک پہنچتے شاید پھر آپ چاہیں بھی تو نہ کر سکیں لیکن ابھی اپنے آپ کو میرے رائیمند میں داخل ہونے کا جو شوق تھا نا اس کی وجہ ایک طالب علم تھا وہ تحجد مسجد میں آکر پڑھتا تھا مسجد میں بس آپ سے بھی کم لوگ ہوتے تھے آپ تو میں نے سنایا چار سو ہو گئے ہو تو وہ ڈھائی تین سو ہوتے تھے اکتر میں انیس سو اکتر میں ممکن ہے آپ سب کی پیدائی سے بہت پہلی کی بات وہ آکے تحجد مسجد میں پڑھتا تھا اور اتنے خوبصورت نماز پڑھتا تھا تو اس کو دیکھتے دیکھتے میرا دل کیا کہ میں بھی رائیمند کے مدرسے میں داخل ہو جائے حالانکہ میری تو اس کے نہ کبھی سلام دعا اور نہ کبھی کوئی اس سے گفتگو وہ تو جب رائیمند میں داخل ہوا تو اس کا پتہ چلا سخی جان اس کا نام تھا اور افغانستان کا تھا وہ تو اس کی خوبصورت نماز نے مجھے اس بات پر اندر ہی اندر تیار کیا کہ میں رائیمند میں داخلہ لے دا تو آپ اپنی نماز کو خوبصورت جتنا بناو گے آپ کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے نماز میں سستی ہوگی جماعت کی سستی ہوگی تکبیر و اولہ کی سستی ہوگی تو وہ بنیاد کمزور ہو جائے ہمارے ایک دوست تھے دوست نہیں بزرگ تھے میاں فضل آمن بڑے ذمہ دار تھے تو سارا دن مصروف رہتے تھے اپنے ذراعت میں کھیتوں میں ایک دوستہ مجھ سے کہنے لے گئے مولانا صاحب اٹھارہ سال ہو گئے انہی میری تکبیر و اولہ خضا نہیں ہوئی اٹھارہ سال ہو گئے میری تکبیر و اولہ خضا نہیں ہوئی تو آپ تو ہیں یہ ایک چار دیواری میں آپ کی کبھی رکعت جا رہی ہو کبھی تکبیر و اولہ جا رہی ہو پہلی صف تو یقیناً چھوٹی سی ہے لیکن شوق تو ہو کہ پہلی صف ملے تو یہ اس میں کمزوری آپ کی بنیاد کو کمزور کر دیتے تو لہذا ایک تو بیس بنیاد آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو یہ آپ کے کردار پر بھی اثر انداز ہو بِإِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَعِ بَالْمُنْكَرِ وَلَا دِكُرُ اللَّهِ اَقْبَرِ اللہ تعالیٰ نماز کو ذکرِ اَقْبَر کا نماز یہ اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی چیز ہے تو نماز ہماری بنیاد ہے پھر قرآن کی تلاوت اس میں بجری بھرنے والا سیمنٹ بھرنے والی لوہہ بھرنے والی چیز ہے صبح و شام کی دعائیں تنہائی کا ذکر یا چلتے پھرتے جیسے بھی قابو میں آئے یہ اس کو مزید مضبوط کرنے والی چیز ہے جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو اس پر آپ ساری زندگی کی بنیاد کو قائم کر سکتے ہیں تو آپ مختلف شاخوں سے آئے ہیں کچھ یہاں والے بچے بھی ہیں عمر کا وہ حصہ ہے جس میں سستی غفلت بھی ہو جاتی ہے اور کبھی مزاج بھی غالب آجاتا ہے سستی نہیں ہوتی غفلت نہیں ہوتی مزاج غالب آجاتا ہے اور اس میں تقاصل شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ سب بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو خوبصورت پاما نماز کا خوبصورت ہونا آپ کے پوری زندگی کے کردار پر اثر انداز ہو جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو علیت قررت و عین فی السلام میری آنکھوں کی چھنڈک ہے نماز تو اس کو آپ دنیات بناو تحجد کا احتمام کرو نوافل کا احتمام کرو اگر آپ ازان ایک منٹ پہلے بھی مسجد میں آ جاؤ تو آپ کی ہر نماز کے ساتھ نوافل ہو سکتے ہیں آپ سوائے فجر کی نماز کے سنت ہی ہوتی ہیں تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے اللہ سے سجدوں کے ذریعے سے تعلق بنا سکتے ہیں آپ اس کا احتمام فرمائیں موسیقی 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 موسیقی